خدا نے ان کو بنایا ہے تخلیق کیا ہے اور وہ اپنے تخلیق کار کو ہی نہیں جانتے ہیں اور اس خوشخبری کو اس کلام کو ابھی تک انہوں نے سنا ہی نہیں ہے تو میرے عزیزو کیوں نہ آپ میں سے کوئی یہ کوشش کرے اور ان تک پہنچے جو خدا کے کلام کی جستجو رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیشہ کی نجات پہیں جیسے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں وہ بھی خدا کے لوگوں میں شمار ہوں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے نام کو جبیں خدا کے نام کی پرستش کریں اور خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں کتنی خوشی کے بات ہے کہ آپ جب کسی ایک انسان کے لیے بھی ایسی کوشش کریں گے کلام کو پڑھتے ہوئے کلام کی بات اس کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر اس کا دل اس کی سوچ بدل جاتی ہے تو خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے اس لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ اگر آپ مشنری جذبہ رکھیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے آپ کو باتیں کریں گے اور آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے عزیزوں خدا کے کلام میں مسیح اسو نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا آپ اگر پیغمبروں کی زندگی کو دیکھیں ایبن کے یہاں تک کہ آپ مسیح اسو کی اپنی زندگی کو جو انہوں نے زمین پر گزاری دیکھیں تو یہ کوئی آرام دین زندگی نہیں تھی یہ خوشیوں بری زندگی نہیں تھی بلکہ یہ بہت دکھوں بری زندگی تھی لوگوں نے ان کو بہت زیادہ عذیتیں اور تکلیفیں دیں اور ایسے ایسے جملے ان کے مو پر ان کو کہے جو کہ کوئی عام شخص اگر سنے تو شاید اگلے بندے کو مار ہی ڈالے لیکن انہوں نے ان سب تکلیفوں کی ان سب مقالفتوں کی اور ان سب الفاظ کی جو ان کے خلاف استعمال کیے گے برداشت کی ان کو سہا اور تحمل کے ساتھ ان سب کا جواب دیا اور جو مقصد جو مشن وہ لے کر اس دنیا میں آئے تھے یعنی کہ خدا باپ کی وہ مرضی جو وہ پورا کرنا چاہتے تھے اس کو پورا کیا اور یہی حال اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی زندگیوں کا بھی ہے انہوں نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس مقصد پر رکھا جو کہ خدا نے انہیں عطا کیا تھا اس کے علاوہ ان کی زندگی میں جتنی بھی زمینی مشکلیں آئیں جتنی دفعہ بھی لوگوں نے انہیں تنگ کیا جتنی دفعہ بھی ان کو مارا پیٹا گیا انہوں نے اپنے مشن سے ایک انچ بھی پرے ہونا گوارا نہیں کیا بلکہ وہ اسی مشن کی طرف بڑھتے رہے اور اپنی آخری سانس تک وہ اسی مشن پر قائم رہے اور بہت سے مقدسین یہاں تک کہ مسیح اسو کے بارہ رسول اگر آپ دیکھیں ان کو سٹڈی کریں تو وہ بھی اپنے دل میں اپنے ایمان میں اپنے ذہن میں اس قدر پختہ تھے کہ وہ جان دینے تک خدا کے بفتہ رہے اور مسیح خدا میرے عزیزو مسیح ہوتے ہوئے وہی جذبہ وہی مشنری جذبہ آج ہم میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم وہ مشن جو خدا نے ہمیں سومپا ہے اس کو پورا کریں جانئے کہ خدا آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے خدا آپ کو ایک خاص مقصد دیے ہوئے ہیں جس کو آپ نے جاننا ہے پہچاننا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے اگر آپ اس کے علاوہ دوسری کام کرتے ہیں تو یہ یقین رکھئے کہ آپ کو نقصان ہوگا آپ کو زمین میں تو یہ اچھا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ بڑے سقون کے ساتھ زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کام کاروبار اچھا چل رہا ہے اور آپ کے ملنے جلنے کے رابطے بہت زیادہ ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں خدا کی رضا سے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں لیکن یہ ذرا حوالہ میرے ساتھ دیکھیں اور پھر اس بات پر غور کریں کہ آپ کی کیا زمداری ہے مشنری جذبہ کیوں ہونا چاہیے یہ کلام مقدس ہمیں بیان کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس زمین پر رہنے کے لئے تیار کرنا ہے کلام مقدس بیان کر رہا ہے عمال اس کے پہلے باپ کی نومی آئیت یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور جی ہاں لکھا ہے کہ مسیح خداوند کے بارے میں کہ وہ ان کے سامنے سے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا اور بدلوں نے اسے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پشاق پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان تر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے جی ہاں ذرا امیجن کیجئے کہ یسو مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے ہیں اور بدلوں نے یسو مسیح کو چھپا لیا ہے اور جو خدا کے یسو مسیح کے رسول ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ نظارہ بھی دیکھ ہی رہے تھے کہ دو مرد دو مرد جو کی یقینی طور پر خدا کے فرشتے تھے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کیا بیان کر رہے ہیں انہیں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے تم مسیح سکو آسمان پر جاتے دیکھتے ہو ایسی وہ ایک دن واپس آئے گا لیکن یہ گڑی کب آئے گی اس بارے میں دیکھئے مقدس متی کے انجیل چوبیس میں واپ کی اس کی چھتیسویں آیت میں جو بیان کر رہی ہے لیکن اس دن اور اس گڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا پریزی لڑ جی ہاں ہم اس دن کے بارے میں اس گڑی کے بارے میں ہرگز بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب آئے گی کہ جو قیامت کا دن ہوگا جی ہاں روز محشر ہوگا لیکن میرے عزیزو مسیح سو نے اس بارے میں ہمیں بہت دلچسپ حقائق بیان کی ہیں ذرا غور کیجئے ہاں جی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حقائق کیا ہیں مسیح سو نے ہمیں بتا دیا کہ وہ گڑی جب قریب ہوگی تو تب کیا کیا رونوہ ہوگا ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں کہنا یہ تو گڑی بہت دور ہے ہمیں اس کی کیا فکر ہے ہم ایشو اشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں جو مرضی ہے ہم کریں ابھی تو قیامت کا دن بہت دور ہے ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ہم نے بہت سارا پیسہ کمانا ہے ہم نے فلان جگہ پر گومنے جانا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے وہ منصوبہ کرنا ہے اور ہم نے خوشی خوشی زندگی گزارنی ہے دنیا ختم نہیں ہونے والی ہے دنیا بہت بڑی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی ہم ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں لیکن میرے عزیزو لیکن میرے عزیزو غور کیجئے غور کیجئے کلام کی ان باتوں پر غور کیجئے کہ کلام آپ سے کیا بیان کر رہا ہے کہ وہ گڑی جب مسیح سو واپس آئیں گے وہ گڑی کوئی نہیں جانتا وہ وقت کوئی نہیں جانتا لیکن مسیح سو کہتے ہیں کہ تم مضبوط رہو ایمان میں مضبوط رہو تاکہ تم اس وقت اس وقت اس گڑی ایمانداروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ اور تم خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرو نہ کہ ان کے ساتھ شامل ہو جو کہ حلاق کی جائیں گے اور ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے ایمین کیا بات سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یقینی طور پر آپ جان سکتے ہیں کہ مسیح سو ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ابھی سے ہی تیار کرنا ہے اس وقت کے لیے ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہفتے بعد مہینے بعد یا سال بعد یہ کام کرنا شروع کر دوں گا یا مشنری بن جاؤں گا یا خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کروں اس وقت تک میں جو چاہے کروں عزیزو یاد رکھئے آپ نہیں جانتے کہ کچھ ہی لمحے بعد کیا ہونے والا ہے ہم انسان نہیں جانتے صرف خدا جانتا ہے کیونکہ اسی نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اور یہ وقت بھی اسی کی تخلیق ہے اور جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہوا تھا اب کیا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیونکہ سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو خدا باپ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں وہی کرنا ہے اور ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے قائم رہنا ہے اور مشنری جذبے کے ساتھ خدا کے کلام کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جاننا ہے ہم نے ان مشکلات میں سے جو زمینی مشکلات ہیں ان میں سے سرخرو ہونا ہے اور سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں ان کا مقابلہ صبر اور تحمل کے ساتھ کیجئے تب ہی آپ ان میں سے سرخرو ہوں گے اگر آپ حلچل مچائیں گے اگر آپ کنفیوز ہو جائیں گے اگر آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ گھورا جائیں گے ڈر جائیں گے دنیا کے حالات سے تو بھلا آپ کیسے ایمان میں قائم رہ سکتے ہیں بھلا آپ کیسے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں بھلا آپ کیسے خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں جی اس وقت بھی لوگ دنیا کے حالات میں اس قسم کے کھو چکے ہیں کہ انہیں کوئی اور بات سوجی نہیں رہی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ آگے کو کیا ہوگا کل کیا ہوگا آنے والے حالات کیسے ہوں گے آیت دیکھئے ان پر غور کیجئے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ وقت وہ گڑی وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ صرف باپ جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا تو بھلا ہم کیسے جان سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس وقت کے لیے کیونکہ وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے کل پر سو مہینے بعد سال بعد سالوں بعد سدیوں بعد کبھی ہم نہیں جانتے لیکن میرے عزیزو آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور تیاری کیسے ہو سکتی ہے آج ہم اس پر بھی غور کریں گے اگر آپ خدا سے دور ہیں اگر آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اگر آپ گناہگار ہیں اور آپ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہی چلے جا رہے ہیں گزارتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آپ خدا کے قریب نہیں آ رہے خدا سے آ کر اس کے پاس آ کر سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے تو بھلا آپ خدا کے قریب کیسے آ سکتے ہیں آپ خدا کے لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی روح کو ہی نہیں ساف کریں گے جب آپ کی روح داغدار ہے گناہوں سے اور آپ کی روح غلیظ ہو چکی ہے آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا کا پاک روح پویتر ہے اور وہ وہیں پر سکونت کرتا ہے جہاں پر پاک جگہ ہوتی ہے جی ہاں اس نقطے کو سمجھئے کہ خدا پاک ہے اور وہیں پر سکونت کرتا ہے جہاں پر جگہ پاک ہوتی ہے اگر آپ کا دل پاک ہے آپ کا جسم پاک ہے آپ کی روح پاک ہے تو پریس دی لوٹ خدا آپ میں آتا ہے عزیزوں ان آخری عدوار کے بارے میں جو کہ مسیح سجن کی طرف اشارہ کرتے ہیں دنیا کے جو آخری وقت ہوگا اس کے بارے میں کچھ نشانیاں مسیح سجن نے ہمیں بتائی ہیں اور ان میں ایک بڑی اہم نشانی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کے لوگوں سے محتاط رہنا ہے کیونکہ اس وقت جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا مزاج بہت زیادہ تیکھا ہوگا بہت زیادہ مختلف ہوگا خدا کے لوگوں کے مزاج سے اگر آپ دیکھیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے اکیس میں باب کی آٹھویں آیت سے تو یہاں پر اس بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آخری زبانہ میں ہم نے کن سے ہوشیار رہنا ہے لکھا ہے اس نے کہا خبردار گمرا نہ ہونا کیونکہ بہت تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے غور کیجئے کلام پر غور کیجئے کہ کلام ہمیں کیا بیان کر رہا ہے اور یہ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا جی ہاں اور پھر یہ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گبرانہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراں خاتمہ نہ ہوگا یہ خاتمہ نہیں ہوگا یہاں پر ختم نہیں ہوگا اگر آپ اگلی آیات پر غور کریں کہ یہ ہمیں بیان کر رہی ہیں آخری زمانے کے بارے میں کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے اور پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں ان آیات پر غور کریں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا یہ دور آج کل ہی چل رہا ہے کیونکہ آج کل بھی اسی طرح کی سیچوشن ہمیں نظر آتی ہے بہت سی دنیا میں ایسی جنگیں ہو رہی ہیں جن میں ایک قوم دوسری پر فتح حاصل کرنا چاہتی ہے اور پھر یہ کہ بڑے بڑے بونچال آئیں گے اور جا بجا قال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی میرے عزیزو یقینی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اگر مزید پڑھتے ہیں مزید اگر ہم دیکھتے ہیں لوکا اس کے اکیس میں باب کی پچیسویں اور اٹھائیسویں آئے تو اسی حوالے سے مزید ہمیں وہاں پر بھی معلومات ملتی ہیں اور مسیح خداوند یہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہی گی اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی ہلائی جائیں گی پریزی لورڈ میرے عزیزو ادر اقور کیجئے نایات پر ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہی دور ہے آخری دور چل رہا ہے اور مسیح سوکی احمد بہت نزدیک ہے کیونکہ یہ تمام علامتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ آج کل کے دور میں وہ کوپذیر ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر بہت عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں اور ہم ان کا متعلیہ کرتے ہیں ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ کلام میں تو یہ پہلے ہی درج ہے اگر آپ ستائیس میں آئے دیکھیں اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی پریز دی لڑ مسیح خدا نو میرے عزیزو کلام ہمیں واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا یعنی آخری وقت کیسا ہوگا اس وقت بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہ کہیں گے کہ وہ مسیح ہیں لیکن وہ ہے نہیں وہ جھوٹے ہوں گے جھوٹے نبی ہوں گے جھوٹے لوگ ہوں گے اور اپنے آپ کو مسیح ظاہر کریں گے لیکن وہ ہے نہیں اور خدا کے لوگوں کو گمرہ کرنے کا باعث بنیں گے اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے کیونکہ وہ ایمان میں کمزور ہوئیں آپ اگر ایمان میں مضبوط ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو نہ صرف پہچانیں گے بلکہ ان سے بچ رہیں گے اور ان کے پیچھے نہیں جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسیح نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کو گمرہ کرنے آئے ہیں اور وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور پھر آپ زمین پر جو ابھی حلاقتوں کا منظر دیکھتے ہیں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں قدرتی آفات کے ذریعے سے سمندری طفانوں کے ذریعے سے زلزلوں کے ذریعے سے آسمانی قوتوں کے وسیلے سے زمین پر مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں موسمی حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہم انسان یہاں پر بلکل بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اگلے ہی پل زمین پر کیا ہو گزرے یہاں تک کہ اب تو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ایسی آگئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے وائرسز نے پوری دنیا کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور لگاتار پھیلتے ہی چلے جا رہے ہیں یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور یہاں پر آپ اگر لوگوں کا مزاج دیکھیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا جوٹ مکاری دوکہ بازی فریب اور خدا کے لوگوں کو تنگ کرنا یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ جیسے اس میں ان کو بہت زیادہ لطف آتا ہے جیسی ان کی ایک عادت بن گئی ہے کہ خدا کے لوگوں کو ماریں ان کو تنگ کریں ان کو تکلیف پہنچائیں تاکہ وہ خدا سے دور ہوں لیکن خدا کے لوگ جو سچے خدا کے لوگ ہیں جب ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کو بیزت کیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا میں ہو کر اس بات کو اچھا محسوس کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نام کی پرستش کریں خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پولوس رسول کی طرح خدا کے لوگوں کی طرح مقدسین کی طرح آخری دم تک خدا کا نام لیتے ہوئے جان دیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد انہوں نے کس کے پاس جانا ہے جی ہاں یسو مسیح کے پاس جانا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے کیونکہ وہ ایمان میں مر رہے ہیں کیونکہ وہ روح القدس میں ہو کر خدا پر یقین رکھتے ہوئے بروسہ رکھتے ہوئے اپنی جان دے رہے ہیں آپ بھی جب مشنری بنتے ہیں مشنری روح اپناتے ہیں مشنری طرز زندگی اپناتے ہیں تو یہ آپ کی عام طرز زندگی سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ عام طرز زندگی میں آپ صرف اپنا سوچتے ہیں اپنے بارے میں یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں جہاد کیا ہیں لیکن جب آپ مشنری ہو جاتے ہیں تو تب آپ کی یہ سوچ بدل جاتی ہے آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ آپ پھر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو کس طرح سے آپ خدا کا کلام پہنچا سکتے ہیں دوسروں کی کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں دوسروں کے کیسے آپ کام آ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے منصوبے کا جو کہ بہت عظیم منصوبہ ہے اس منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں اور خدا کی مرضی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ پورا کر سکتے ہیں عزیزو غور کیجئے جانئے کہ وقت کیسا ہوگا وقت کیسا ہوگا وقت ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں ہے برد کے آنے والا وقت تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا کیونکہ کلام نے ہمیں پہلے ہی بیان کر دیا ہے اس لئے ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی اس وقت کے لئے تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو تیار رکھئے اپنے بچوں کو اس وقت کے بارے میں بتائیے کہ وقت کیسا ہوگا اور اسی وقت کے بعد جی ہاں یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مسیح خداوند کی آمد ہوگی ان سب باتوں کے وقوبذیر ہونے کے بعد ہی مسیح اسو اس دنیا میں آئیں گے اور سب کا انصاف کریں گے جو ایماندار ہیں وہ نظریں اٹھا کر مسیح اسو کو دیکھیں گے اور مسیح اسو کا استقبال کریں گے میرے عزیزو جو بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں پہلا نکتہ ہے کہ ہم نے اگر آپ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی دیکھیں جو کہ پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہے اس وقت آپ جس ٹی وی چینل سے مجھے دیکھ رہے ہیں جس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن یہ آپ سیٹلائٹ کے وسیلے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس یہ سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں عزیزو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا ذکر کلام مقدس میں بھی کیا گیا ہے جی ہاں اگر آپ مقاشوہ اس کا گیرمہ آپ دیکھیں تو یہاں پر مرکوم ہے کہ مسیح خداون جب آئیں گے تو پوری دنیا کے اماندار ان کو دیکھیں گے پوری دنیا کے لوگ ان کو دیکھیں گے اور جتنے بھی اماندار ہیں وہ مسیح اسو کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور جو باقی بچ جائیں گے وہ سزا پائیں گے جی ہاں وہ سزا پائیں گے اور وہ ایک مشکل ترین وقت میں سے گزریں گے یعنی کہ سزا آفتہ لوگ انتہائی تقلیف کے ساتھ مشکل وقت میں گزریں گے اور اماندار لوگ اٹھا لیے جائیں گے مسیح اسو کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے اور ان تقلیفتے لوگوں کو یعنی کہ جو مشکل میں ہوں گے جنہوں نے خدا کا ساتھ نہیں دیا خدا کو نہیں مانا دنیا میں وہ بار بار عذیت سہتے رہیں گے اور بار بار ان کو تکلیف ملتی رہے گی کیونکہ انہوں نے وہ نہ کیا جو کہ مسیح اسو کہہ کر گئے تھے جو مسیح اسو نے بیان کیا تھا وہ مسیح اسو پر ایمان نہ لے کر آئے اور اس لئے وہ سزا کے وارث ٹہرے عزیزو یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے خدا کے کلام نے ہمیں پہلے ہی بہت پہلے ہی آج کے دور میں کیا کچھ ہوگا کیا ٹیکنالوجی آئے گی کیا سائنسی ترقی ہوگی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا لوگ کیسے ہوں گے زمین کیسی ہوگی زمین کی آفتیں کیسی ہوں گی آسمان کیسا ہوگا آسمان کی آفتیں کیسی ہوں گی یہ بیان کر دیا ہے اگر آپ موبائل پر سرچ کریں تو آپ سرچ کر پائیں گے کہ دنیا میں اس وقت بہت سی جگہوں پر حالات بہت ہی گمگیر ہیں بہت ہی خراب ہیں کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے اور کچھ حالات اس لیے خراب ہیں کہ وہ انسان نے خود خراب کیے ہیں یعنی کہ مختلف قومیں اپس میں لڑ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو بات ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے وہ فینینشل ٹیکنالوجی ہے آج آپ موبائل سے یا کسی بھی ذریعے سے بیٹھے بٹھائے اپنی رقوم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کیسے کلام مقدس میں مقاشوہ کی ہی کتاب میں جو گیاروان باب جس کا پہلے میں نے ریفرنس دیا اس سے اگر آپ کچھ آگے چلیں تو وہاں پر ذکر ہے ایک ایسے ہیوان کا جو کہ مسیح کا مخالف ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آخری وقتوں میں وہ اپنے لوگوں پر ان کے ماتھوں پر یا ان کے ہاتھوں پر مہر کرتا ہے تاکہ ان کے علاوہ کوئی اور خرید و فروخت نہ کر سکے اور وہ پوری دنیا میں ایسا کرتا ہے اگر آپ آج پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت ایسی ایسی ٹیکنالوجیز دریافت ہو چکی ہیں جو عملی طور پر بھی کی جا رہی ہیں ان کا جو ہے وہ نفاظ کیا جا رہا ہے ان میں سب سے کارفرما ٹیکنالوجی یہ مایکرو چپ ہے یہ مایکرو چپ دراصل ایسی چپ ہے جس کے وسیلے سے آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں آپ اپنی رقوم جو ہے اس کے ذریعے سے بیچ سکتے ہیں اور یہ آپ کے جسم میں آپ کے ہاتھ میں یا جسم کے کسی حیثے میں سر کے پچھلے سائیڈ پر یہ فٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کو پھر اپنے ساتھ کوئی بھی اپنا ڈاکیمنٹ رکھنے کے ضرورت نہیں ہے یعنی کہ نہ آپ کو شناختی کارٹ چاہیے نہ پاسپورٹ چاہیے کچھ بھی نہیں کیونکہ یہی آپ کی شناخت بن جاتی ہے اس لئے میرے عزیزو آج کے دور میں آپ نے انتہائی تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے شیطان کے تمام پندوں سے چالوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو مشنری جذبہ اور مشنری روح کے تحت آپ نے آگے لے کر چلنا ہے اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایوینجلیزم یعنی کہ آپ نے مشنری جذبے کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے آپ نے اسی جذبے کے تحت زندگی گزارنی ہے اور میری دعا ہے کہ خدا آج آپ سب کو سچا اور لائک مشنری بنائے مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین